برطانیہ کے شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلی آکیٹ میڈلٹن، رماسال، موسم خضا میں پاکستان کا دورہ کریں گے برطانوی اخبار کے مطابق شاہی جوڑے کے دورے کی تاریخ اور شیڈیول کا اعلان ہونا بھی باقی ہے جبکہ برطانوی شاہی محل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹوک اینڈ ڈچیس آف کامریج پاکستان کا دورہ دفتر خارجہ کی دعوت پر کیا گیا جبکہ شہزادہ ویلیم سے پہلے ان کے والد شہزادہ چارلز اور والدہ لیڈی ڈائنہ بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں برطانیہ کے شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلی آکیٹ میڈلٹن، رماسال، موسم خضا میں پاکستان کا دورہ کریں گے برطانوی اخبار کے مطابق شاہی جوڑے کے دورے کی تاریخ اور شیڈیول کا اعلان ہونا بھی باقی ہے جبکہ برطانوی شاہی محل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹیوک اینڈ ڈچیز آف کامریج پاکستان کا دورہ دفتر خارجہ کی دعوت پر کیا گیا جبکہ شہزادہ ویلیم سے پہلے ان کے والد شہزادہ چارلز اور والدہ لیڈی ڈائنہ بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں برطانیہ کے شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلی آکیٹ میڈلٹن، رماسال، موسم خضا میں پاکستان کا دورہ کریں گے برطانوی اخبار کے مطابق شاہی جوڑے کے دورے کی تاریخ اور شیڈیول کا اعلان ہونا بھی باقی ہے جبکہ برطانوی شاہی محل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹیوک اینڈ ڈچیز آف کامریج پاکستان کا دورہ دفتر خارجہ کی دعوت پر کیا گیا جبکہ شہزادہ ویلیم سے پہلے ان کے والد شہزادہ چارلز اور والدہ لیڈی ڈائنہ بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں برطانیہ کے شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلی آکیٹ میڈلٹن، رمہ سال، موسم خضا میں پاکستان کا دورہ کریں گے برطانوی اخبار کے مطابق شاہی جوڑے کے دورے کی تاریخ اور شیڈیول کا اعلان ہونا بھی باقی ہے جبکہ برطانوی شاہی محل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹیوک اینڈ ڈچیز آف کامریج پاکستان کا دورہ دفتر خارجہ کی دعوت پر کیا گیا جبکہ شہزادہ ویلیم سے پہلے ان کے والد شہزادہ چارلز اور والدہ لیڈی ڈائنہ بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں جبکہ شہزادہ